اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بینکنگ ویڈ ساکیب ٹھینکس فار واشنگ دوستو بینکنگ سے متعلق تمام قسم کی انفرمیشن آصل کرنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑھے رہے گا میرے چینل کو لازمی سیبکرائب کیجئے گا دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں نیشنل سیونگز کے لاکھوں کسٹمر کے لیے خوش خبری ہے کہ لاسٹ منٹ میں ہم نے اپ ڈیٹ دی تھی کہ نیشنل سیونگ سینٹر اپنے تمام کسٹمر کے لیے ایٹی ایم کارڈ یعنی ڈیابیٹ کارڈ متعرف کروا رہا ہے اس اپ ڈیٹ میں ہم نے بتایا تھا کہ نیشنل سیونگ سینٹر اپنے پہلے تمام جو سٹاف ہے یعنی امپلائیز کو ان کو پہلے ایٹی ایم کارڈ یا ڈیابیٹ کارڈ مہیا کرے گا یعنی ٹیسٹنگ ہوگی کہ اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے لیکن اب یہ اپ ڈیٹ ہے کہ یہ ٹیسٹنگ جو ان کی پاس ہو گئی ہے تمام جو نیشنل سیونگ سینٹر کے کسٹمر ہیں وہ ایٹی ایم کارڈ یعنی ڈیابیٹ کارڈ اصل کر سکتے ہیں وہ ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے کسی بھی ایٹی ایم سے اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رہے کہ جن کے پاس سیڈیفکیٹس ہیں سیونگ سیڈیفکیٹس سیونگ سیڈیفکیٹس ایک فکس نیچر کی ہوتے ہیں اس کے ساتھ اپنے ان کے تمام کسٹومرز کو ایک اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا جو اس میں ان کا پروفٹ جو ہے وہ کریڈیٹ ہوگا یعنی ان کے ساتھ اکاؤنٹ لنگ کروانا پڑے گا پھر ہی وہ ایٹی ایم کارٹ اصل کر سکتے ہیں اب آپ نیشنل سیونگ سنٹر کے ایٹی ایم یا ڈیبیٹ کارڈ سے آپ کہیں سے بھی پیسے نکلوا سکتے ہیں اور دیگر سرفیسیز بھی حاصل کر سکتے ہیں دیگر سرفیسیز کے اگر بات کی جائے تو نیشن وائیڈ اس کی ایکسپٹیبلیٹی ہے پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ورکس اون آل ایٹی ایم پاکستان کے تمام ایٹی ایم پہ یہ ورکنگ ہے کسی بھی ایٹی ایم سے آپ اس سے پیسے نکلوا سکتے ہیں اون لائن شاپنگ آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ پہ کسی بھی براوزر پہ یا کسی بھی کمپنی کی اون لائن شاپنگ آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں اس کے بعد فانڈ ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی کسی بھی بینک اکاؤن میں کسی بھی بندے کو آپ پیسے یا آسانی کے ساتھ اس ایٹی ایم کے ذریعے بجوا سکتے ہیں اس کے بعد ہے اس کی بات کیجئے اگر اونلائ NinjaTter آپ نے کہیں کرنی ہے تو online پیمنٹ بھی آپ آسانی کے ساتھ ہی اس کارڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں اس کاڈ کے ذریعہ ونلنس کے بھیل فیسک وغیرہ Coming Bryce ہوتی ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ای ٹیم کارڈ میں استعمال ہم کوئی ایشیو آتا ہے تو کارڈ کے پیچھے لکھی گئی ہے ہیلپ لین پر آپ آسانی سے کارل کریں اور کارل کر کے آپ اپنی جو مشکلات ہیں اس کو آسان کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو کارڈ کی استعمال میں مسئلہ آ رہا ہے آپ کو 24x7 ہیلپ لائن ہے اس پہ آپ کارڈ کر کے تمام انفرمیشن آسل کر سکتے ہیں اگر اس کارڈ کو آپ آسل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا طریقہ کار آپ کو بینک جانا پڑے گا ایٹی ایم کارڈ ریکوزیشن فارم آپ سے بینک میں فل کرنے فل کر کے دینا ہے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کی برانچ میں آپ کا ایٹی ایم آ جائے گا وہاں سے آپ نے ریسیو کرنا ہے اس کے بعد آپ اس ایٹی ایم کے ذریعے تمام قسم کی بینک بینکنگ ٹانزکشن جیسے دوسرے بینکوں کے ایٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ اس کارڈ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو نیشنل سیونگ سنٹر کے زیادہ تر کسٹمرز بزرگ ہوتے ہیں پینشنر ہوتے ہیں ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے لیے بار بار بینک جانا آسان نہیں ہوتا اس طریقے سے وہ کارڈ کے ذریعے اپنے گھر کے قریب کسی بھی ایٹی ایم سے پیسے نکلوا سکتے ہیں دوستو آج کی انفرمیٹی ویڈیو اگر میری پسند آئی اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ